اکثر اس دنیا میں جو چہرے ہمیشہ مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں نا انہی چہروں کے پیچھے پولی زندگی بھر کا دکھ چھپا ہوتا ہے یہ بات میں بہت اچھے سی سمجھتا ہوں کیونکہ میں بھی کچھ اسی طرح کا ہوں میرے کو پتہ ہے کہ تم مطلب سب کو دکھانے کے لیے اپنے ممی پاپا کو دکھانے کے لیے بے شک ہستے رہتے ہو پرابلمز کو فیس کرتے رہتے ہو لیکن تم اندر ہی اندر کتنے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہو تم اندر ہی اندر کتنی زیادہ چیزوں سے لڑ رہے ہو فیس کر رہے ہو یہ میں جانتا ہوں بہت اچھے سے کیونکہ یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں میں اپنے آپ سے ریڈیٹ کرتا ہوں اور اس چیز کا کیول ایک ہی سولیوشن ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دو جو چل رہا ہے اس کو چلنے دو بس اپنی ہی اون کمپنی مطلب اپنے آپ کو پیار کرنا شروع کر دو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو بلیم مد کرو کہ میری وجہ سے ہوا میری وجہ سے اس نے مجھے چھوڑا میری وجہ سے یہ ہو گیا یہ چھوڑ کے چلا گیا کوئی بات نہیں ہے ایک چیز جاتی ہے وہ اس لیے جاتی ہے کیونکہ تم اس سے بہتر چیز جزب کرتے ہو سو اس لیے اس چیز کو جانے دو اتنا مجھ سوچو اس چیز کے بارے میں اپنے آپ سے پیار کرو کیونکہ جب آپ اپنے آپ سے پیار کرو گے آپ پوزیٹیو رہو ہیں پوزیٹیو رہنا پوزیٹیو سوچنا پوزیٹیو کرنا بہت بڑی بات ہے اگر آپ پورے ٹائم پوزیٹیو سوچو گے تو آپ کے ساتھ آٹومیٹکلی پوزیٹیو مطلب پوزیٹیوٹی ہوگی آپ کی لائف میں پوزیٹیوٹی آئے گی کہیں نہ کہیں یہ چیز law of attraction آپ نے سنا ہوگا بہت ہم اس concept میں نہیں جائیں گے زیادہ بہت جو بھی چیز آپ کو چاہیے لائف میں اس کو اپنے من دماغ اور اپنے روم سے میں مطلب کسی بھی چیز کو اگر تم جیسے مان لو تمہیں کسی سے attraction ہوا تھا کچھ مہینے پہلے یا کچھ سال پہلے تم نے کیا سوچا تھا اگر like تمہیں attraction ہوا تو تم نے اس کے لئے سارے خیالی پلاو بنا لیے بھائی کتنے آگے سال کے بھی تم نے پوری لائف ایمیجن کر دی ہوگی بے شک اس کے ساتھ ایسا ہی same case کرو جو تمہارے dreams ہیں ان کے لئے جو تم سپنے دیکھتے ہو جو چاہتے ہو کہ تمہاری لائف میں آئے پرتوی پہ یہ حساب کتاب ہے جو چاہتے ہو بننا وہ سوچو ٹھیک ہے جو چیزیں چاہتے ہو اپنی لائف میں وہ بار بار سوچو بار بار سوچو اور ایسا کرو گے نا تو کہیں نہ کہیں وہ چیز تم سے attract ہوتی ہے اور تم کو مل جاتے ہیں کیونکہ یہ تم نے سنا ہوگا کسی بھی چیز کو اگر شدت سے چاہو تو پوری کائنات اس کو ہم سے ملاتی ہے تو چاہو نا سیدھی بات ہے چہانے علی بات ہے نا اس کے لئے محنت کرو وہ بات الگ ہے وہ فیکٹر الگ ہے لیکن کسی بھی چیز کو کم سے کم شدت سے چاہو تو کیونکہ جب تم کسی چیز کو شدت سے چاہو گے تب ہی وہ تمہیں بھی attract کرے گی ہے نا وہ تم سے attract ہوگی اور وہ تمہاری طرف آئے گی بے شک obstacle آتے ہیں لائف میں بٹ میں مانتا ہوں کہ اگر تم کسی چیز کو positive mindset کے ساتھ بار 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 لگاتار سوچو اس کے لئے کام کرو اس کے لئے جیو تمہیں مطلب جب تم صبح اٹھونا تو تمہارے پہلے مند میں جو خیال آتا ہے پہلا خیال وہ کسی انسان کا نہیں اپنے سپنے کا ہونا چاہیے اگر تمہاری سوچ اس لیول تک develop ہے کہ تم جب صبح اٹھو تو تمہارا سپنا تمہارے سامنے جب رات میں سو رہے ہو تو تمہارا سپنا تمہارے سامنے تو مجھے پکہ بھروس آئے کہ کچھ سالوں میں وہ چیز تم سے attract ہو کہ تمہیں definitely ملے گی اور ملے گی ہی ملے گی اسے کوئی نہیں رکھ سکتا ساتھ میں اپنے کام کرتے چلو جو تمہیں پتا ہی کہ تمہارے سپنے کی طرف لے کے جائیں گے ان چیزوں کو اوائیڈ کرو جن میں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے جو تمہارے سپنے سے ریزونیٹ نہیں کرتے یا جو تمہارے سپنوں سے کنیکٹ نہیں ہوتے ہے نا کیونکہ ان چیزوں کو کرنا ویسٹ آف ٹائم ہے جو تمہارا سپنا ہے اس کے لیے جو کر سکتے ہو اس میں جو سٹیپس ہیں تمہیں لگتا ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو میں اپنے سپنے کے لیے تھوڑا آگے بڑھوں گا وہ کرتے جاؤ اور ایسے کرتے کرتے تم ایک دن ایسا آئے گا جب تم بہت ہی آسانی سے اپنی منزل کو پا لوگے کیونکہ دیکھو یار سارے سکسسفل لوگ یہ بولتے ہیں پوزیٹیو مائنڈ سیٹ مائنڈ سیٹ مائنڈ سیٹ مائنڈ سیٹ میں نے کئی لوگ کے انٹرویو دیکھے سنا سب نے یہ کہا کہ ہارڈ ورک میٹر کرتا ہے بٹ ہارڈ ورک سے بھی زیادہ کوئی چیز مائنڈ کرتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا مائنڈ سیٹ بیکوز جب اس لیول کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرو گے اپنے سپنے لائکت تب ہی آپ اس لیول کا ہارڈ ورک جو چاہیے آپ کو جتنا آپ کر پاؤگے اسی کے بعد چیزیں آپ کو ملنا شروع ہوتی ہیں اور اگر آپ سوچتے رہو گے بار 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 ایک چیز کو تو آپ دیکھنا آپ کی لائف میں اس چیز کے پرتی کئیوں چینجز اپنے آپ آتے ہیں جب آپ کچھ نہیں بھی کرو گے تو بھی آپ کو چینجز دیکھیں گے تو اس کو کرو ایک پوزیٹیو مائنڈ سیٹ چلو ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا جس نے تم کو چھوڑا کوئی دکت نہیں بٹ میں ڈیفینٹ کہہ سکتا ہوں تم بہت اچھا ڈیزاف کرتے ہو سو پلیز کسی کے پیچھے اپنی لائف کو برباد مت کرو اپنوں اپنوں کی خاطر محنت کرو اور لگ جاؤ جھٹ جاؤ بلکل